بسم اللہ الرحمن الرحیم علمہ غلامہ احمد پرویز صاحب کی مائناز تصنیف انسان نے کیا سوچا باب دوم حصہ چہارم حصر حاضر کے مادیین کی تحقیق گزشتہ صفات میں جو گفتگو ہوئی ہے ان میں اکثر اس قسم کے الفاظ آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے کہ سائنس نے اب فلان بات کا انکشاف کیا ہے تحقیقات جدیدہ نے یہ ثابت کر دیا ہے ارباب فکر نے اب یوں کہا ہے جدید نظریات نے اس طرح قدیم نظریات کا اطال کیا ہے فلان تصور کی روح سے یہ معلوم ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ ان بیانات سے ظاہر ہے کہ انسان اپنی تحقیقات تجارب مشاہدات فکر وغیرہ کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے جہاں سے یہ اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ انسانی علم کے ذرائع کیا ہیں انسانی علم کے ذرائع اور ان ذرائع سے جس قسم کا علم حاصل ہوتا ہے اس کے حقیقت کیا ہوتی ہے علم کی دنیا میں یہ سوالات بڑے اہم اور بنیادی ہیں جب تک کہ ان کے مطلق کچھ صحیح اندازہ نہ ہو جائے ہم مبحض زیر نظر میں آگے نہیں بڑھ سکتے لہٰذا اب ہمیں ان سوالات کے مطلق مقصر الفاظ میں گفتگو کرنی چاہیے واضح رہے کہ یہ موضوع طبیعت اور حیاتیات سے زیادہ فلسفہ اور منطق سے متعلق ہیں لیکن چونکہ ہمارے دور میں فلسفہ اور طبیعت کچھ اس طرح باہمدگر ممزوچ ہو چکے ہیں کہ انسانی فکر میں یہ تانے پانے کا کام دے رہے ہیں اس لیے ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ ان سوالات کو اسی مقام پر سمجھ لیا جائے میز سخت ہے شربت میٹھا ہے چمبیلی اچھی خوشبودار ہے لالا کا رنگ سرخ ہے بلبل کا چہچہانہ خوش آئند ہے آپ کے پاس ان نتائج پر پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے ظاہر ہے آپ نے میز کو ہاتھ سے چھوا شربت کو زبان سے چکھا چمبیلی کے پھول کو چھونگا لالا کو دیکھا بلبل کا چہچہانہ چھنا لہٰذا ان چیزوں کے مطلق آپ کا ذریعہ علم آپ کے حواس ہیں حواس کے ذریعہ جو معلومات حاصل ہوں وہ مدرکات یا پریسیپشن کہلاتی ہیں لہٰذا خوارجی دنیا کے مطلق آپ کا ذریعہ علم مدرکاتی مدرکاتی معلومات کے مطلق آپ کو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا اس لیے کہ آپ انہیں براہ راست حاصل کرتے ہیں یہ آپ کا روزمرہ کا معمول ہے لیکن کچھ وقت کے لیے ذرا اس معمول پر گہری نگاہ ڈالیے اور پھر دیکھئے کہ آپ کی ان یقینی معلومات کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے حواس ذریعہ علم شربت میٹھا ہے لیکن یہی شربت اس وقت پی جئے جب سفراوی بخار سے آپ کے موں کا مزہ قڑوا ہو رہا ہو یہ شربت ہنزل جیسا تلخ ہو جائے گا چمبیلی خوشبودار ہے لیکن اسی چمبیلی کو زکام کی حالت میں سونگیے بالکل کاغذ کے پھول بن جائیں گے پانی گرم ہے اپنا ہاتھ برف میں پھر پانی میں ڈالی پانی گرم ہوگا لیکن یہی ہاتھ آگ سے تاپ کر اسی پانی میں ڈالیے وہی پانی تھنڈا ہو جائے گا لہٰذا پانی نہ گرم ہے نہ تھنڈا یہ آپ کا احساس ہے جو اسے گرم یا تھنڈا بتا رہا ہے اور آگے بڑھئے آپ آگ کے سامنے کھڑے ہیں اور آگ کی تمازت محسوس کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ حرارت آگ سے انکل رہی ہے کچھ دیر کھڑے رہی ہے تاکہ آپ کے ہاتھ میں جلن پیدا ہو جائے جلن سے درد پیدا ہو جائے گا سوال یہ ہے کہ کیا یہ درد بھی آگ ہی میں تھا اور اگر یہ درد آگ میں نہیں تھا آپ کے احساس سے پیدا ہو گیا ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ حرارت آگ میں تھی آپ کے احساس کی پیدا کردہ نہیں تھی آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی پر پیسہ رکھا ہے آپ کہتے ہیں کہ پیسہ گول ہے اسی پیسہ کو میز پر رکھ کر ایک طرف سے دیکھئے پیسہ بیزوی دکھائی دے گا فرمائیے کہ پیسہ گول ہوتا ہے یا بیزوی ان مسالوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خارجی دنیا کی اشیاء وہی کچھ بن جاتی ہیں جو کچھ انہیں ہمارا دل بنا کر دکھائے جب دل اپنے خیالات میں جذب ہو تو نہ میز سخت محسوس ہوتی ہے نہ لالا سرخ دکھائی دیتا ہے نہ بلبل کی آواز سنائی دیتی ہے نہ چمدیلی کی خوشبو کچھ اپنا اتا پتا دیتی ہے ان تجربوں کی روشنی میں مفکرین کا ایک گروپ اس نتیجہ پر پہنچ گیا کہ خارجی دنیا کے متعلق ہمیں جو کچھ معلومات حواظ کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں ان کا ترمدار تمام اکمال ہمارے نفس مائنڈ پر ہے یہ دل کی دنیا ہے دل کی دنیا جس سے باہر کی کائنات زندہ اور متحرک ہے دل کی دنیا بدل جانے سے باہر کی دنیا خود بخود بدل جاتی ہے لہٰذا وجود صرف ہمارے دل کا ہے خارجی اشیاء اپنی ذات میں موجود نہیں خارجی دنیا کے متعلق ہمارا علم درحقیقت اپنی ہی کیفیات کا علم ہوتا ہے جنہیں تصورات آئیڈیاز کہتی ہیں مفقرین کس گروف کو سبجیکٹیو آئیڈیالیسٹس کہتے ہیں لوک برکلے اور اہیوم اسی مکتب فکر کے آمام ہیں ان کے خیال کے مطابق ہمارے دل میں حرارت کا خیال آئیڈیا آگ کی حرارت بن جاتا ہے سرک رنگ کا خیال لالا کو اہمریت آتا کر دیتا ہے مٹھاس کا خیال شہد کو شیرینی بخش دیتا ہے ورنہ اپنی اصل کے اعتبار سے نہ آگ گرم ہوتی ہے نہ لالا سرک نہ شہد شیرین نہ نمک نمکین پروفیسر وائٹ ہیڈ کے الفاظ میں اس طرح ہم خارجی دنیا کی اشیاء میں جو خصوصیات دیکھتے ہیں وہ ترحقیقت ان اشیاء کی خصوصیت نہیں ہوتی وہ تو خالصتا ہمارے دل کی پیداوار ہوتی ہیں فطرت مفتمین خصائص کے لیے مستحق تبریق و تیسین قرار پاتی ہے حالانکہ اس ستائش و تہنیت کا سزاوار خود ہمارا دل ہے نہ پھول اپنی مشامجہ نواز کے لیے درخور تحسین ہے نہ اندلیب اپنے نگمائیں تل ربا کے لیے اور نہ آفتاب جہانتاب اپنی نور افغنی کے لیے کسی تعریف و توصیف کا مستحق ہے شاید یوں ہی ان اشیاء کے حسن و جمال کے طرح نگاتے رہتے ہیں انہیں اچھی غزلوں کا مخاطب فطرت کو نہیں خود اپنی ذات کو بنانا چاہیے اور اپنے پسائد کا ممدوخ خود اپنے دل کو قرار دینا چاہیے فطرت تو یک سر بیابو رنگ واقع ہوئی ہے نہ اس میں چنگر باب ہے نہ رنگو شباب یہ سب کچھ ہمارے اپنے اندر ہے سائنس اینٹ دا مورڈن ورلڈ ساری دنیا من کی دنیا ہے آپ نے سمجھا کہ دنیا کچھ نہیں دنیا میرا دل ہے بدل جانے سے اس کے رنگ ہر ایک چیز کا بدلہ خارج میں نہ بہار ہے نہ خزان نہ نغمہ ہے نہ فغان نہ کلی ہے وجہ نظر کشی نہ کمل کے پھول میں تازگی فقط ایک دل کی شگفتگی سبب نشات بہار ہے اس لیے حسن جمال اور رنگو نغمہ خارجی دنیا میں تلاش نہیں کرنا چاہیے دل کی دنیا میں ڈھونڈنا چاہیے ستم اسدگرہوست کشد کے بسہرِ شرود و سمندرہ توزہ گنچہ کم دبیدہ دردل کشاب چمندرہ لوک سولہ سو بتیستہ سترہ سو چار ایسیوی کا خیال تھا کہ خارجی کائنات موجود تو ہے لیکن وہ نہیں جس کا علم ہمیں حواس کے ذریعہ ہوتا ہے اس کے اپنے خواس اور جوہر ہیں جو محسوسات کے دائرہ میں نہیں آتے برکلے اس سے آگے پڑا اور اس نے کہا کہ ذاتی خواس تو ایک طرف خارجی دنیا کی اشیاء کا جوہر سبسٹینٹس بھی نہیں ہوتا ان سب کا وجود نفس مائنڈ میں ہوتا ہے انسانی نفس میں یا پھر خدا کے نفس مائنڈ میں اس مکتب فکر کا تیسرا پیام بار ہیون ہے وہ اس امور میں تو بلعموم لاکھ اور برکلے سے متفق ہے لیکن برکلے کے خدا کے تصور سے انکار کرتا ہے وہ نفس انسانی ہی کو مانتا ہے البتہ اس کے مدرکات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے وہ مدرکات جنہیں نفس انسانی بڑی شدت سے محسوس کرتا ہے ہیون کے نزدیک نقوش امپریشنز کہلاتے ہیں وہ جن کا اثر مدنسا ہوتا ہے تخیلات آئیڈیاز نقوش کا تعلق جذبات فیلنز سے ہے اور تخیلات کا فکر تھاٹ سے یہ نظریہ ایک وقت تک خاصا مقبول رہا لیکن کانٹ نے اس کی تردید کی اور کانٹ کی تائید ہیگل نے کی ان مفکرین کے نزدیک یہاں تک تو درست ہے کہ خارجی اشیاء خود ہمارے تخیلات آئیڈیا ہی کا پر تو ہیں لیکن اس سے انکار کرتے ہیں کہ ان کا نحصار کسی خاص فرد کے تخیلات سے ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ تخیلات تمام نوے انشانی کے دل میں موجود ہیں لہٰذا یہ تخیلات خارج میں موجود ہیں ہر فرد کے پیدا کردہ نہیں اس اعتبار سے اس مکتب فکر کا نام اوبجیکٹیو آئیڈیلزم قرار پایا آئیڈیلزم انیسویں صدی کے آخر تک خاصی مقبول رہی لیکن بیسویں صدی میں اس کے خلاف رجحان پیتا ہوا اور رفتہ رفتہ اس کی تردید سے ایک نیا مکتب فکر ظہور میں آ گیا اسے موڈرن ریالیزم کہتے ہیں ان کے نزدیک یا تصور غلط ہے کہ اشیاء کا وجود محض مشاہدہ کرنے والے کے دل کی پیداوار ہوتا ہے اشیاء موجود فی الخارج ہیں اس مکتب فکر کے نمائندے پروفیسر جی ای مور برڈرن ریسل پروفیسر جی ڈی براگ وغیرہ ہیں لیکن یہ صرف اس حد تک ہی آپ اس میں متفق ہیں کہ اشیاء موجود فی الخارج ہوتی ہیں جب یہ سوال سامنے آتا ہے کہ ہواسن اشیاء کے مطلق کس قسم کا علم فراہم کرتے ہیں تو ان میں سے ہر مفقر الگ الگ باتیں کرتا ہے یہاں تک تو بات صرف اتنی تھی کہ ماہیت اشیاء The intrinsic nature of things کے مطلق ہم معلومات حاصل کر چکتے ہیں یا نہیں اب ایک سوال اور سامنے آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم جس قدر علم حاصل کرتے ہیں اس قدریا یا یوں کہیے کہ طریقہ کیا ہے ہمارے سامنے سڑک کے اس پار ایک مکان جل رہا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مکان میں آگ لگ رہی ہے میں کہتا ہوں کہ مکان جل رہا ہے یہ میرا مشاہدہ ہے میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے میں کمرے میں بیٹھا لکھ رہا ہوں کہ سڑک سے فائر انجن کی گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے وہ آواز ایک خاص سمت کی طرف جا رہی ہے میں بیٹھے بیٹھے کہتیتا ہوں کہ کہیں آگ لگ گئی ہے ظاہر ہے کہ آگ کو میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا فائر بریگیٹ کی گھنٹی سے میں استدلالاً بائی ریزننگ اس نتیجہ پر پہنچ گیا ہوں کہ کسی جگہ آگ لگ گئی ہے مفقرین کا ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ استدلال ریزن ہی اصل ذریعہ علم ہے اور اس ذریعہ سے ایک مفقر اپنے کمرے میں بیٹھا بلا مشاہدات کائنات کی حقیقت کا علم حاصل کر سکتا ہے اس مکتب فکر کے مفقرین کا نام ریشنلس ہے ان کا یہ کہنو ہے کہ جس طرح ریاضی کے بعض بنیاتی اصول ہیں مثلا یہ کہ کسی عدد کو دگنا کیجئے جواب ہمیشہ جوفت ایون میں آئے گا یہ امسلس کے ذاویوں کا مجموعہ دو قائموں کے برابر ہوتا ہے یہ اصول کسی دماغ کے وضع کرتا نہیں یہ کس طرح وجود میں آگئے ہمیں اس کے مطلق کچھ علم نہیں لیکن یہ اصول موجود ہیں انہیں نیسیسری فیکٹس کہا جاتا ہے ان اصولوں کی روشنی میں ایک ماہر ریاضیات اپنے کمرے میں بیٹھا طبیعت کے بڑے بڑے مسائل کا حل دریافت کر لیتا ہے اسی طرح استدلال کے بھی کچھ غیر متبدل اصول ہیں ان اصولوں کی روشنی میں ایک مفقر قائنات کے مطلق صحیح علم حاصل کر سکتا ہے ان بنیادی اصولوں کو پریوری کہتے ہیں یعنی ایسے اصول جو اس استدلال کے لیے بنیادی طور پر موجود ہوں مثلا جب آپ اخلاقیات ایتھک سے بہت کرتے ہیں تو آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ نمبر ایک انسان اپنے عامال کا خود ذمہ دار ہے اور نمبر دو ہر انسان کے کچھ فرائز ہوتے ہیں جب تک آپ ان مفروضات کو بطور مسلمات نہ مان لیں آپ علم الاخلاق کی مطلق کوئی بحث ہی نہیں کر سکتے اس مکتب فکر کو عام طور پر ارسٹوٹلین کھینٹین ارسٹو کانٹ گروہ کہا جاتا ہے ان کے برقس دوسرا گروہ پلیٹونک ہیگلین افلتون ہیگل گروہ کہلاتا ہے جو استدلال کا تو قائل ہے لیکن اس قسم کے مسلمات اے پریوری کا قائل نہیں اس کے نزدیک ہر مسلمہ اضافی ریالیٹیو حیثیت رکھتا ہے مطلق ایبسولوٹ نہیں ہو سکتا ان کے مقابل میں دوسرا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ کہنا کہ مکان کو آگ لگ گئی ہے اسی صورت میں ممکن ہے جب کسی نے اس کا مشاہدہ کیا ہو یعنی ان کے نزدیک مشاہدہ اوبزرویشن ہی واحد ذریعہ علم ہے اس مکتب فکر کا نام ایمپیریسیسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ مشاہدات کے ذریعہ ہم ایسے اصول مرتب کر سکتے ہیں جن کی روشنی میں ہم صحیح نتیجہ تک پہنچ سکیں لیکن یہ اصول مشاہدہ کے بعد مرتب ہو سکتے ہیں میں نے جب فائر بریگیٹ کی گھنٹی کو سن کر کہہ دیا تھا کہ کہیں آگ لگ گئی ہے تو یہ اس لیے کہ متواتر تجربہ یا مشاہدہ کے بعد یہ تیپ آیا تھا کہ فائر بریگیٹ اسی وقت کہیں جاتا ہے جب وہاں آگ لگ گئی ہو اور فائر بریگیٹ والے فلان انداز کی گھنٹی بجاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان امور کے مشاہدہ یا تجربہ کے بغیر اس نتیجہ تک پہنچنا ناممکن تھا کہ کہیں آگ لگ گئی ہے یہاں تک آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ریشنیلزم کی روز سے بعض بنیادی اصولوں کو بطور مسلمات یا متقدات ایس بلیف ماننا پڑتا ہے لیکن اہل تجارب و مشاہدات ان متقدات کے فائل نہیں ان کے نزدیک علم کی بنیاد یہ اکثر مشاہدات و تجارب ہیں ان دونوں گروہوں میں بڑی شدید بحث چلی آتی ہے ریشنیلسٹس کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ تجربہ اور مشاہدہ سے علم حاصل ہوتا ہے لیکن یہ علم صرف ان بنیادی مسلمات کی تائید کرتا ہے جن کی بنا پر یہ تجربہ عمل میں آتے ہیں اس گروہ کا ابوال آبا ارسطو اریسٹوٹل ہے وہ کہتا ہے کہ سائنس کا طریق استدلال بذریہ مسال اور تجربہ یعنی ڈیمسٹریٹیو ہے سائنس حوادثات کا مشاہدہ کرتی ہے پیش نظر معلومات انفرمیشن سے استخراج نتائج کرتی ہے اور اس طرح ان نتائج سے اپنے دعوے کا ثبوت بہم پہنچاتی ہے لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ سائنس ان کا ثبوت اس طرح بہم نہیں پہنچا سکتی اول وہ اپنے بنیادی مسلمات پاسچولیٹس کو اس طرح ثابت نہیں کر سکتی اسے انہیں مسلمات تسلیم کرنا پڑتا ہے طبیعت کو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ایک ایسی کائنات موجود ہے جو زمان و مکان کے اندر گھری ہوئی ہے دوسرے یہ کہ سائنس ان اصولوں کو ثابت نہیں کر سکتی جن کی روح سے وہ آپ نے ڈیٹا سے نتائج کو مستمرت کرتی ہے یہ صرف منطق لوجک کے ذریعہ ہو سکتا ہے اور منطق کے اصول تجارب و مشاہدات کے ذریعہ ثابت نہیں کیے جا سکتے مثلاً استقرائی اصول جب پانی کی حرارت ایک سو سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتی ہے تو وہ بھاپ بننے لگتا ہے ہم نے اس تجاربہ کو بار بار دہرایا ہے اور ہر بار اس نتیجہ پر پہنچے ہیں منطق میں اس طریقے عمل کا نام انڈیکٹیو پرنسپل استقرائی اصول ہے ہمارا یہ نتیجہ ہمارے تجاربہ کا پیدا کردہ نہیں یہ چیز پانی کے اندر اجھگد موجود تھی ہم نے تجاربہ سے اس کو بے نقاب ڈسکور کیا ہے اس اصول کے لیے کہ پانی ایک سو درجہ حرارت پر پہنچ کر بھاپ بن جاتا ہے ہمیں یہ چیز بطور مسلمہ ماننے ہوگی کہ پانی میں یہ خاصیت ہے کہ وہ سو درجہ حرارت پر پہنچ کر بھاپ بن جاتا ہے بے زید عمر سے بڑا ہے اور عمر بکر سے بڑا ہے اس لیے زید بکر سے بڑا ہے یہ طریقہ استدلال استخراج ڈیڈکٹیو کہلاتا ہے اس طریقہ سے ہم نتیجہ مستخرجہ تک اس صورت میں پہنچ سکتے ہیں کہ ہم تسلیم کر لیں کہ نمبر ایک زید عمر سے بڑا ہے اور بے عمر بکر سے بڑا ہے ان چیزوں کو ہم نے ثابت نہیں کیا بلکہ بطور اصول موضوع پوزیشولیٹ مان لیا ہے اس کے بعد ہم نتیجہ مستخرجہ تک پہنچ سکتے ہیں اور استو کہتا ہے کہ ڈیڈا سے نتائج اکس کرنے کے بعد یہ اصول ہمیں بطور مسلمات ماننے ہوں گے اسی کو اے پریوری کہا جاتا ہے یہ اصول کسی تجربہ یا مشاہدہ کی روح سے وضع نہیں کیے گئے بلکہ یہ از خود موجود تھے تجربہ کے بعد یہ اصول سیلف ایویڈنٹ ہو گئے اگرچہ رستن مسلمات کے از خود ہونے کو منطق کے ذریعہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس باب میں علامہ ریاضیات جس انداز سے بحث کرتے ہیں وہ زیادہ مدلل اور مسکت ہے وہ کہتے ہیں کہ ریاضی کے مسلمات ایسے ہیں جو نہ تجربات اور مشاہدات کی تخلیق ہیں نہ ہی کوئی دلیل ان کی تردید کر سکتی ہے وہ کہتے ہیں کہ مثلاً کسی عدد کا دگنا ہمیشہ جفت ہوگا یہ اصول کسی تجربے نے پیدا نہیں کیا یہ از خود موجود ہے معلوم نہیں انسانی نفس نے ان اصولوں کو کیسے پا لیا ان تک پہنچنے کا استضلالی طریق تو ہے نہیں اس لیے یہی ماننا پڑتا ہے کہ نفس انسانی نے کسی طرح انہیں غیر استضلالی طور پر از خود پا لیا لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمات اس قدر غیر متبدل اور یقینی ہیں کہ ہم انہیں کائنات کے لا انتہا مسائل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور کائنات کی مسلمات اور خارجی کائنات کا سرچشمہ ایک ہی ہے اور چونکہ ان مسلمات کو نفس انسانی نے صحیح مان کر اپنا رکھا ہے اس لیے ان مسلمات نفس انسانی اور کائنات کا سرچشمہ ایک ہی ہے چنانچہ صاحب جیمز جیمز نے کہتا ہے کہ ریاضی کے ان بہیر الکول اوزولوں کی روشنی میں انسان لامحالہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ کائنات کسی عظیم شان ماہر ریاضیات کی تخلیق ہے حاصل مبحث یہ حصہ کچھ زیادہ خوشک اور فنی سا معلوم ہوگا لیکن اس کے مستخرجہ نتائج ہمارے مقصد پیش نظر کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں حاصل گروہ کا خیال یہ ہے کہ یہ اشیاء خارج میں موجود ہیں اور ہر شئے میں اس کی اپنی خاصیت ہے بے لیکن دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ خارج میں نہ کوئی شئے موجود ہے اور نہ ہی اشیاء کے اپنے خواست ہیں ان اشیاء کا وجود بھی ہمارے دل کا پیدا کرتا ہے اور ان کو یہ خواست بھی اسی سے عطا ہوتے ہیں ایک گروہ کا خیال ہے ہمارے مشاہدات و تجربات ہی علم کا واحد ذریعہ ہیں لیکن دوسرا گروہ کہتا ہے کہ علم کا ذریعہ استدلالی ہے جس سے مفہوم یہ ہے کہ ہمیں بعض اصولوں کو مسلمات تسلیم کرنا پڑتا نتائج اخذ کرنے ہوتے ہیں جب تک ان مسلمات کو بدور متقدات نہ مانا جائے سائنس کا علم آگے بڑھ ہی نہیں سکتا اس گروہ میں ایک گروہ ان مسلمات کو منطق کی روح سے ثابت کرتا ہے لیکن دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ مسلمات ریاضی کی دنیا سے متعلق ہیں جنہیں انشانی نفس نے بغیر دلیل صحیح تسلیم کر رکھا ہے اور چونکہ تمام کائنات ان حصولوں پر پوری اترتی چلی جا رہی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نفس انشانی اور کائنات کا سرچشمہ ایک ہی ہے یہ سب کچھ مشہود کائنات کے مطلق ہے باقی رہی غیب کی دنیا سو اس کے مطلق جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں سائنس کے پاس کوئی ذریعہ علم نہیں ہماری بحث کا ملخص یہ ہوا کہ غیب کی دنیا کے مطلق سائنس کے پاس کوئی ذریعہ معلومات نہیں اور مشہود دنیا کے مطلق بھی جبتہ کیسے مسلمات ہی ان امور سے مطلق ہے جو طبیعت کی سرحد کے اندر واقع ہیں تو ظاہر ہے کہ ان امور کے مطلق جو طبیعت کی حدود سے باہر ہیں یہ کس قدر علم حاصل کر سکھا ہوگا طبیعت کے حدود سے معورہ شبہ علم کو ماباد طبیعت میٹا فیزکس کہتے ہیں ماباد طبیعت کی دنیا میں فکر انسانی کیا کچھ کر سکتا ہے اس کے مطلق پروفیسر جوٹ نے دلچسپ انداز میں لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ روح زمین پر زندگی کے آثار قریب ایک ارب بیس کروڑ سال پیشتر نمودار ہوئے انسانی زندگی قریب دس لاک سال پہلے نمودار ہوئی اور نمبر تین انسانی تحزیب قریب تین ہزار سال سے پیدا ہوئی وہ لکھتا ہے کہ اگر روح زمین پر زندگی کے نمود کو سو سال کا عرصہ کہیے تو انسانی زندگی کا عرصہ ایک ماہ رہ جاتا ہے اور انسانی تحزیب دو گھنٹے سے زیادہ کی عمر کی رہ جاتی ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر مستقبل کو دیکھا جائے تو علماء طبیات کے قیاس کے مطابق جتنے عرصہ روح زمین پر زندگی موجود ہے اس سے ہزار گناہ زیادہ عرصہ تک روح زمین پر آبادی کے امکانات ہیں اس کے اسے کتنا کچھ معلوم کرنا ہے ان تطریحات کی روشنی میں ارباب فکر کے نزدیک معبادت طبیعت کے مطلق انسانی علم کی اس وقت تک تہیدام نہیں کا یہ عالم ہے تو معبادت طبیعت کے مطلق اس کے علم کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے ان حقائق کے پیش نظر نیسویں باہسل مقصر الفاظ میں یہ ہے کہ ہم نہ جانتے ہیں اور نہ جان سکتے ہیں استنتاجی نظریہ فکر کے حقیقت کیا ہے اور مطلق صداقت Absolute Truth کسے کہتے ہیں ہمارے پاس دروست اور غلط کے پرکنے کا ایک ہی معیار ہے اور وہ یہ کہ ہر نظریہ کو تجربہ میں لاکر یہ دیکھ لیا جائے کہ اس کے نتائج کیسے ہیں اگر اس کے نتائج فکر کی دنیا میں فائدہ رسا ہیں تو وہ نظریہ درست ہے اگر ایسا نہیں تو وہ نظریہ غلط ہے صداقت سے مفہوم یہ ہے کہ وہ ہمارے مقصد کو آگے بڑھاتی ہے یا نہیں اور ہر شئے کی کسوٹی انشان ہے یہ ہیں استنتاجی نظریہ کے امود سن اٹھارہ سو اٹھتر میں چارلز ایس پیئرز کا پہلی بار تعارف کرایا اس کے بعد ولیم جیمز شیلرز اور جان ڈیوی نے اسے آگے بڑھایا اور آج یہ امریکہ میں مقبول نظریہ فکر ہے اس میں شبہ نہیں کہ علم انشانی سے مقصود ما یا نفع ناس ہونا چاہیے لیکن انشان کے لیے کیا چیز نفع بخش ہے اس کا فیصلہ کس طرح سے کیا جائے یہ سوال اقلاقیات سے متعلق ہے جہاں پہنچ کر ہم دیکھیں گے کہ اس تن تاجی مکتب فکر بھی اس اصولی سوال کا جواب پیش ہیں اس جدو جوہد کے نتائج مکانکی تصور کائنات کے زمن میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس تصور کی روح سے نہ کائنات کا کوئی خالق ہے اور نہ ہی اس کی تخلیق سے کچھ مقصد بسیون سمجھئے کہ کائنات نہیں ایک ہوائی جہاز ہے جو نہ معلوم کس طرح حرکت میں آ کر فضاء میں گردش کر رہا ہے نہ اس میں کوئی پائلٹ ہے نہ اس کی مشین اپنے پرزوں کے نظم و ضبط سے خود چل رہی ہے جس سے یہ تیارہ فضاء میں رکھ کر رہا ہے اندہ دھونت اڑے چلا جا رہا ہے بلا مقصد بلا منزل جب اس کے بعد کی تحقیقات نے مکانے کی تصور حیات میں بنیادی تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں لیکن ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ جہاں تک کائنات کے مقصد کا تعلق ہے اس بات نے تحقیقات جدیدہ کا رکھ کس طرف ہے اس میں شبہ نہیں کہ جیسا کے اوپر بیان کیا جا کیا یہ ابھی تا کسی خیال پر کائنات فضا میں ایک اندے تیارے کی طرح گردش کر رہی ہے یا اس تصور میں بھی کوئی تبدیلی پیدا ہوئی ہے کائنات کا مقصد مکانے کی تصور حیات کی بنیادی گلتی یہ تھی کہ اس کی روح سے کائنات کو ایک ناقابل تقسیم وحدت ون سنگل ہول کے بجائے مختلف اناثر کا دھیر سمجھا جاتا تھا ظاہر ہے کہ اس تصور کی روح سے پوری کائنات میں کسی مقصد کی تلاش ہی ابس تھی لیکن تحقیقات جدیدہ یہ بتا رہی ہیں کہ کائنات مختلف اناثر و اجسام کا دھیر نہیں پر بہج کرتا ہوا لکھتا ہے کہ یہ نظریہ کے تمام کائنات ایک منظم وحدت ہے وحدت نظم مونزم آف آرڈر کی اسطلاح سے تعبیر کیا جانا چاہیے اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ وحدت نظم کا یہ تصور نظم کائنات کے مطلق دیگر تمام تصورات کو منصوب کر دیتا بن جاتی ہے اس وحدت نظم کے پیش نظر قوانین فطرت کے تصور میں بھی تبدیلی کرنی پڑے گی کیونکہ صورت میں فطرت میں متعدد قوانین نہیں بلکہ صرف ایک قانون کارفرما نظر آئے گا اور یہی وہ واحد قانون ہوگا جس کی روشنی میں ہم کائنات کے مطلق وہ وحدت حیات کا سبق یا عقیدہ حیثیت اور دیگر مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے کہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں لیکن ارتقاء کا نظریہ ہمیں اس سے بھی آگے لے گیا اس نے بتایا کہ نہ صرف تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں بلکہ تمام اشیاء کائنات میں یہی رشتہ خوت کار فرما ہے اس طرح کہ ان سب کا عبلین سر چشمہ بھی ایک ہے اور یہ سب ایک ہی طریقہ سے مختلف گوشوں میں نشو نما پا کر اپنی موجودہ حالت تک پہنچی ہیں انسان کائنات ہی کا ایک جوزف ہے اس لیے اس کا رشتہ تمام زندگی لائف اینڈ حیپٹ سے ہے وحدت نظم مانچسٹر یونیورسٹی کا آناٹومی پروفیسر ایف و جونز اپنی کتاب ڈیزائن اینڈ پرپس میں اس موضوع پر شرع ورست سے گفتگو کر کہ کائنات میں کس طرح وحدت نظم موجود ہے اور یہ تمام نظم کس طرح ایک سوچی سمجھی ہوئی تدبیر پلین کے مات سرگر میں عمل ہے بحث کے دوران میں وہ تھامس ڈوائٹ کے حوالہ سے لکھتا ہے اگر اس بات کو بفرز محال تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اس قسم کا حیرت انگیز منظم پلان محض اتفاق چانس کی پیداوار ہے تو بھی اس قسم کے بیشمار منظم پلان کا اسی طرح موجود ہونا اس مفروضہ کو محمل قرار دیتا ہے ہم زیہیات اور اگر زیہیات دونوں میں تیر انگیز نظم دیکھتے ہیں جون جو ہم اناثر اور ان کے مرقبات کے مطلق قوانین کا مطالعہ کرتے ہیں یہ حقیقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ساری کائنات میں ایک ہی قانون نافذ اللہ مل ہے سیمول برٹلر اسی حقیقت کو ایک مثال سے سمجھ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ انسانی جسم خلیات سیلز کا مجموعہ ہے ہر ایک سیل اپنی چگہ اپنے مفوضہ فرائض کی سرنجام دہی میں مصروف ہے لیکن نہ تو ہمیں کبھی ان خلیات سیلز کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی یہ خلیات سیلز جانتے ہیں کہ انسانی جسم کا یہ نظام جو انہی خلیات پر مجتمل ہے کیا ہے اور کس طرح مصروف عمل رہتا ہے اسی طرح ہم اس کائنات کے عظیم جسم کے سیلز ہیں لیکن ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ کائنات ایک عجیب و غریب نظام کے مطابق چلی جا رہی ہے ہمیں اپنا ہی علم ہے جس کائنات کے ہم خلیات ہیں اس کے نظم کا کچھ علم نہیں لیکن علم ہو یا نہ ہو یہ کائنات ایک ذرہ سے آف دابتہ کے قضیم القدر ہوا ایک کتاب شائع ہوئی تھی دا گریٹ ڈیزائن اس کے ایڈیٹر نے دنیا بھر کے آئیم آئے فکر و نظر کو دعوت دی تھی کہ وہ اپنے شعبہ علم کی تحقیقات کو سامنے رہ کر غیر جان بدار آن طور پر یہ بتائیں کہ ان کے نزدیک اس کائنات میں کوئی نظم ربط ہے یا یہ سلسلہ یوں ہی اندہ دھونت چلے جا رہا ہے چنانچہ اس کتاب پر مختلف علوم و فنون کے ماہرین نے الگ مکالے لکھے ہیں جو اس کتاب میں جمع کر دیئے گئے نبتات حیوانات انشانیت طبیعت حیاتیات نفسیات فلقیات تمام شعبوں کے ماہرین کے مکالات ان میں سے ہر مکالہ میں یہ بتایا گیا کہ سائنس کی تحقیقات اس حقیقت کو دن بہ دن بے نکاب کیا جا رہی ہے کہ یہ تمام سلسلہ کائنات عجیب و قریب نظم و ضبط کے ماتحق جاری و ساری ہے اور جیسا کہ کتاب کے نام سے ظاہر ہے یہ سب کچھ حیرت انگیز ڈیزائن کے مطابق ہو رہا ہے جس میں کہیں کوئی سکم نہیں کوئی جھول نہیں کوئی درار نہیں کوئی سلوٹ نہیں مقصد اس ڈیزائن اور پلان کا تقاضہ ہے کہ کائنات کے سامنے کوئی مقصد بھی ہو اس لیے کہ جب تک کسی چیز کا کوئی مقصد نہ ہو اس میں ڈیزائن اور پلان کا تصور بے مانی ہو جاتا ہے ڈیزائن اور پلان ہمیشہ کسی مقصد کے حصول کے لیے عمل میں آتا ہے اس لیے بھائی میں فکر کائنات کو جی مقصد پرپس فل تسلیم کر رہے ہیں ان کے نزدیک جی تکوین ہی ہنگامی طور پر وجود میں نہیں آگیا بلکہ ایک مقصد کے ماتحت عمل میں ممکن اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب یہ تسلیم کیا جائے کہ ہر نامی آرگینک شہز جنتا ہے اور آگے پڑھنے کے لیے جتوجہد سٹرگل کر رہی ہے اس احسوسیت کی روح سے ان اشیاء کو ڈائنامک کہا جاتا ہے لیکن ڈائنامک ہونے سے یہ بھی لازم آجاتا ہے کہ ان کی دوانائی انہیں ایک خاص سمت دائریکشن کی طرف لے جا رہی ہو اس لیے کہ اگر ان کی حرکت و عمل کے لیے کوئی سمت متین نہیں ہوگی تو ضروری نہیں کہ اس حرکت کا نتیجہ ارتکا ہی ہو عدم سمت کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ دوانائی انرجی یوں دوری کردش میں ضائع ہو جائے اس کے بعد پال لکھتا ہے یہ بات تو بڑی غیر معقول سی نظر آتی ہے کہ ایک طرف تو یہ تسلیم کر لیا جائے کہ زندگی ڈائنا میک ہے وہ ایک خادصمت میں حرکت کر رہی ہے تاکہ وہ باقی رہے اور آگے بڑھے اور اس کے بعد یہ یہ کہا جائے کہ زندگی کے پیش نظر مقصد کوئی نہیں اگر مقصد نہیں تو پھر جت جہد سٹرگن کا تصور ہی باقی نہیں رہتا اسی منطقی توجیح کا نتیجہ ہے کہ جولین ہاکسلے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ میکانے کی فکر کی جدید کامیابی یعنی لیکن تجب ہے کہ اس کے ساتھ ہاکسلے یہ بھی کہتا ہے کہ ارتقاء کی قوت اندھی ہے اگر یہ قوت خیر کی طرف لے جا رہی ہے تو پھر یہ اندھی کیسے ہے اسی طرح جب کوئی نامی جسم اپنی بقا اور ارتقاء کے لئے جدوجہد کرتا ہے تو اسے کسی صورت بھی مشین نہیں کہا جا سکتا اس بات میں پروفیسر جان ایف ڈیولیو جان کی تصریحات اور بھی حقیقت کشاہ ہیں وہ لکھتا ہے کہ کسی زمانے میں کسی جگہ توانائی انرجی وجود میں آگئی لیکن اس وقت بھی توانائی ایک نظم رکھتی تھی یہ نظم منفی اور مصبت الیکٹرک چارج کا تھا جن میں باہنی ایک گہرا رب تھا اسی توانائی سے ایٹم پیدا ہوئے یہ ایٹم آگے بڑے اور منظم تبدیلیوں کے بعد غیر جیہیات اناثر میں منتقل ہو گئے لیکن یہ غیر جیہیات ماتا اناثر مستقل اور غیر متبدل نہ تھے ہم جانتے ہیں کہ ان میں آئے دن تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں پھر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان غیر مادی اناثر میں کچھ اس قسم کی ترتیب پیدا ہوئی کہ یہ ارتکا کی اگلی منزل کے قابل بن گئے یہ کس طریق سے یا کس کی ہدایت کے مطابق ہوا ہم نہیں کہ سکتے پھر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں اور جدید سائنس اس کی تائید کرتی ہے کہ ایٹم کی سالمات مولیکیولز بننے سے فطری طور پر ان میں زندگی کی نمود ہو گئی اس لئے ہم جانتے ہیں کہ زندگی نے ارتکائی منازل تیہ کی ہیں لہٰذا زندگی کے پیش نظر مقصد زندگی ایک جوے روان ہے اس میں تسلسل ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب غیر جی حیات ماتا کو زندگی کے استقوال کے لئے تیار کیا گیا تو وہ بھی ایک مقصد کے مات احد تھا اب ان تصورات کو آگے بڑھائیے ہم نظام شمسی میں ایٹم دیکھتے ہیں لیکن کائنات کے بڑے سالمات مولیکیول کو ہم نہیں دیکھ سکتے اگر ہم انہیں دیکھ پاتے تو ان کے ذریعہ ہمیں کائنات حیات اور کائنات مقصد بھی نظر آنے لگ جاتا اگر ہم کسی طرح چلسلہ کو آگے بڑھا سکیں تو اسے کائنات شعور کا ارتقابی سمجھ میں آ جائے اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس روح کائنات سے توانائی نے اپنا وجود مقصد اور بقا پائی ہے یہ سب کچھ انسانی ہیتہ تصور سے باہر ہے اور سائنس کی تحقیقات سے تو کہیں باہر اس تسلسل کو جاری رکھئے تو پھر اس تصور کرنے کی بھی جرت کیجئے کہ کس طرح توانائی کی ابتدا سے جس کا تصور بھی ممکن نہیں اس کی انتہا تک جس کا تصور بھی ناممکن ہے کائنات کے سلسلہ ایک متعین راہ پر چلا جا رہا ہے یہ تصور کے کائنات ایک مقصد کے ماتحد وجود میں لائی گئی ہے اور اب یہ اس مقصد کے خوشقبار انقلاب پیدا کر دیتا ہے اس کے مطلق پروفیسر جونز لکھتا ہے اگر انسان نے اپنے فکر میں یہ تبدیلی پیدا کر لی کہ انسانی زندگی بلا مقصد نہیں تو اس سے نوئے انسانی کو بہت فائدہ پہنچے گا انسانی زندگی کو با مقصد تسلیم کرنے سے یہ بھی تسلیم کیا جائے گا کہ تمام زی حیات اشیاء اور اگر زی حیات اشیاء گرچے کے پوری کائنات با مقصد ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دن انسان شاہرہ حیات پر اس طرح کام جن ہو کہ اسے نظر آئے کہ اس کے ساتھ تمام چلسلہ کائنات اسی منصل کی طرف جا رہا ہے جو اس کا منتحہ نگاہ ہے اور یہ اس کاروان حیات کا ایک راہ رو ہے اس شاہرہ کائنات پر تمام افراد کاروان کے حقوق یقصہ ہیں اس شاہرہ کے منتحہ کے ہمیں علم نہیں لیکن اس سے ہم اس حقیقت کا احساس تو کر سکتے ہیں کہ یہ چیز کائنات کے بس میں نہیں وہ اس راہ اور اس پر چلنے والے افراد کاروان کو فنا کر چکے تاریخ کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں یہ احساس بھی ضروری ہو گیا ہے کہ کائنات کا یہ تمام عظیم القدر سلسلہ ایک مقصد کا ثبوت پیش تصریحات بالا سے ہم نے دیکھ لیا کہ انسانی فکر کا روخ اب اس طرف ہے کہ یہ سلسلہ کائنات یوں ہی اندھا دھند نہیں چلا جا رہا کائنات ایک مقصد کے ماتحد پیدا کی گئی ہے اور اس مقصد کی طرف کشان کشان جا رہی ہے انسان بھی اسی کائنات کا کا اس کافلہ میں کیا مقام ہے یہ سوالات ایسے ہیں جن کے جواب کا یہ موقع نہیں یہ چیز اپنے مقام پر آئے گی اس وقت تو صرف ہم کو اتنا دیکھنا ہے کہ سائنس کا سابقہ تصور کہ کائنات ایک بلا مقصد مشین ہے کس طرح سائنس کی تحقیقات کی روح سے باطل قرار پا چکا ہے یعنی اب کائنات کے مطلق تصور میکانیکل کی جگہ تھیولوجیکل ہو چکا ہے جس سے مفہوم یہ ہے کہ کائنات ایک مشین کی طرح اسباب و قاضز کے دھکے سے نہیں چل رہی بلکہ آپ نے پیش نظر مقصد کی کشش سے آگے بڑھ اس لیے کہ جب اس کائنات کے مطلق یہ تصور پیدا ہو جائے یا یوں کہ یہ کہ حقیقت کا انکشاف ہو جائے کہ یہ یوں ہنگامی طور پر مصروف گردش نہیں بلکہ ایک مقصد کے حصول کے لیے کسی منزل کی طرف بڑے جا رہی ہے اور اس کا ہر قدم اس منزل کی طرف اٹھ رہا ہے تو اس سے یہ حقیقت بھی سامنے آ جائے گی کہ انسان بھی جو اس کائنات کے اندر ہے یوں ہنگامی طور پر وجود میں نہیں آگیا بلکہ اس کی تخلیق بھی ایک مقصد کے ماتحہ تو ہوئی ہے اور اسے بھی ایک خاص منزل کی طرف بڑھنا ہے اگر یہ حقیقت انسان کے سامنے آ جائے تو پھر اس کی حرکت آوارگی نہیں رہتی بلکہ متین سفر بن جاتی ہے جس میں چلنے والے ہر قدم اپنی منزل کی طرف اٹھتا ہے لہذا کائنات کے مطلق یہ حقیقت کا سامنے آنا خود انسانی زندگی کے تائین مقصد کے لیے نہایت ضروری ہے اگر انسانی زندگی میں مقصد کا تائین نہ ہو تو پھر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انسان ترقی کر رہا ہے یا پستی کی طرف جا رہا ہے اس لیے کہ ترقی کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی منزل کی طرف پڑھ رہا ہو اور پستی کے معنی یہ ہیں کہ اس کا قدم منزل سے دور ہٹ رہا ہو اگر اس کی منزل کا تائین ہی نہ ہو تو پھر اس بات کو متائین ہی نہیں کر سکتے کہ وہ منزل سے دور ہٹ رہا ہے اس کے قریب آ رہا ہے یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ترقی کر رہا ہے مقصد کا آدم تائین ہی ہے جو انسان کو اس بڑے فریب میں مبتلا رکھ چھوڑتا ہے کہ وہ تباہی اور بربادی کے جہنم کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور بزمی خوش سمجھتا یہ ہے کہ وہ بڑی ترقی کر رہا ہے اس سے ظاہر ہے کہ کائنات کے لیے منزل کا تائین کس قدر ضروری ہے لیکن یہ والچہ ہم نے آتا ہے کہ خود انسان کے اپنی دنیا کے مطلق مفکرین کی تحقیقات کیا ہیں یہ حصہ زیر نظر حصہ سے بھی زیادہ اہم ہے اس لیے ہماری عملی مشکلات کا آگاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں ایک انسان کو دوسرے انسان سے صادقہ پڑتا ہے اسی مقام سے معاشرتی معاشی تمدنی سیاسی الجنوں کی ابتدا ہوتی ہے اور انہی الجنوں کا حل انسان کی بنیادی ضرورت ہے انسان کے باہمی معاملات سے مطلق اصولی شعبہ علم کو اخلاقیات ایتھکس کہا جاتا ہے اس لیے اب ہم خارجی کائنات سے بڑھ کر انسانوں کی دنیا کی طرف آتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے اخلاقیات سے بہت کرتے ہیں